اسلام علیکم کلاس ایکس آج ہم سبق دادا ابو کی کتاب کے وضاحت پیش کروں گی اور پیڈیو کے سوال جوابیں وہ ہم کریں گے سبق کی ریڈنگ آپ نے کی لیکن بچوں نے اس ریڈنگ مجھے نہیں کر کے دی کسی صرف ایک دو بچوں نے ریڈنگ کی اس میں خوبیب بوائس میں خوبیب نہیں کی اور گرلز میں ماں جو ہیں وہ نور فاطمہ نہیں کی اور کسی نے مجھے ریڈنگ کر کے گروپ پہ نہیں بھیجی صحیح تو اچھا اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں زیادہ ابو کی کتاب کی وضاحت ٹھیک ہے اس میں کس کا ذکر ہو رہا ہے کتاب کے بارے بتایا گیا ہے کہ آپ دیکھ رہے گے مورد دور میں کتاب کی اہمیات کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے کیوں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ایک تو کمپیوٹر جب سے اجاد ہوا ہے زیادہ جو ہم بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر پر بیٹھ کے ریڈنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پر سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آفیس کے علاوہ موبائل سون آگئے ہیں اور ابھی دیکھ لیجئے ابھی بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ آن لائن کواسس ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو کتاب ہی کیا ہوگی ہے ایمیات کم سے کم ہوتی جا رہی ہے بتایا جائے گا سو سال بعد بچے کس طرح پڑھیں گے اس کتاب میں یہ کہ دادہ ابوی کتاب جب سو سال بعد جب بچوں نے کتاب کو پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ حیران ہوگی یہ کیا ہے انہیں کتاب کیا لگی ہے دبا لگی ہے نا ایک سو سال بعد بچے کس طرح پڑھیں گے تو یہ خوبصورت دبا کیسا ہے یہ دبا نہیں بلکہ کیا تھی کتاب تیرین بچے کتاب کو دیکھا ہی نہیں تھا بچوں نے کیونکہ بچے جب سو سال بعد پڑھیں گے تو شاید وہ کتاب کی اہمیت سے آج بھی اہمیت بہت کم ہو گئی ہے اس کی کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مشینی دور آ گیا کمپیوٹر ایجاد ہو گیا تو زیادہ تر کیا ہو گیا ہے کمپیوٹر سے مستفادہ حاصل کر رہے ہیں نیٹ پہ بچے پڑھ رہے ہیں گوگل سرچ کر رہے ہیں تو اب کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی ہے اقبار اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی ہے کسی کو بھی معلومات چاہیے تو وہ کتاب کی وجہ کیا کرتے ہیں گوگل سرچ کر لیتے ہیں وہاں سے معلومات لے لیتے ہیں تو یہ ایک سائنسی ایجاد ہے سائنس کی ترقی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے لیکن بہرحال کتاب کی اپنی جگہ اہمیت ہے اس کی اپنی جگہ صلاحیت آپ جب کتاب پڑھتے ہو تو اس میں آپ کی دیگر دوسرے صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ اس سے جو انا امپروو ہوتی ہیں مثلا آپ ریڈ کرتے ہو لکھتے ہو دیکھتے ہو سنتے ہو جبکہ کیا ہوا ہے اور پھر کتاب پڑھنے والے ہیں ان کو کتاب سے عشق ہوتا ہے وہ بغیر کتاب پڑھے سو نہیں سکتے بغیر کتاب پڑھے جو رہ نہیں سکتے موبائل پر پڑھ لینا یا کمپیٹر پڑھ لینا وہ مزہ نہیں آتا تو یہاں یہی بات کا ذکر ہوا ہے کہ سو سار بات بچے کیسا پڑھیں گے بلکہ شاہد بچے کتاب کو پہچھانیں گے بھی نہیں ابھی تو پھر بھی آپ پہچانتے ہیں آپ کی بکس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتابیں اس کے بعد تو یہ ہوا کرے گا کہ بچے کتاب کو جانیں گے ہی نہیں تو جب بچوں کو کتاب ملی تو کتاب انہیں کیا لگی کہ یہ تو ڈبا ہے کوئی لگا ایسا لگا کہ خوبصورتا کوئی باکس ہے پھر انہوں نے اس کو کھولا تو انہوں نے دکھا ہے یہاں یہ ڈبا نہیں بلکہ یہ کتاب ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا یہ تو بہت پرانی کتاب ہے اور کتاب کتنی پرانی تھی وہ وہ دو ہزار پچانوے ہے نا اور اس کتاب میں لکھا ہوا تھا انہیں سو پچاسی نائنٹین ایٹی فائد سہی ہے تو جب کیوں کیوں کہ کمپیوٹر ہمارا نائنٹین ایٹی سکس میں آیا ہے سہی ہے انہیں سو چھاسی جو ہے وہ کمپیوٹر کا دور تھا انہیں سو چھاسی سے کمپیوٹر آیا ہے اس سے پہلے کمپیوٹر نہیں اجاد ہوا تھا اس سے پہلے کمپیوٹر ایزا مضمون کی حیثے سے پڑھایا بھی نہیں جاتا تھا ایسے ہی تھا تو پھر جب کمپیوٹر آ گیا تو پھر ہرچس مشین میں ہونے لگی ہرچس کمپیوٹر پر کرنے لگے اور کتاب کی اہمیت کم ہو گئی اچھا ماریا جو تھی وہ بہت سوال کیا کرتی تھی اب انہیں کیا کیا وہ کہاں سے ملی کدھر سمیلی پورتہ خانے سے ملی تھی وہ دادہ ابو کے اچھا پھر انہیں یہ بات بھی نوٹ گئی کہ ارے اس کی حروف تو بلکل خاموش ہیں نہ ہلتے ہیں نہ بولتے ہیں یہ بات کیوں کہی یہ کمپیوٹر پر جو لکھا ہوتا ہے جاجی نے ماریا کی کہنے پر جب کتاب کے صفحے پڑھتے کتاب پر غور کیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کتاب کے جو الفاظ ہیں وہ تو حرکت ہی نہیں کر رہے جب یہ کمپیوٹر پر جو بکس آتی ہیں یا جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو موف کر رہے ہوتے ہیں اس کو یہ بات یہ بات اس کو بڑی حیرت میں پڑھ گیا ہو اس بات سے یہ الفاظ تو لیٹے ہوئے ہیں اور یہ حرکت بھی نہیں کر رہے ہیں اور پھر اس نے ایک بات پر اور حیرت ہوئی ماریا کو کہ اتنی موٹی کتاب پڑھ کر پھینک دی جاتی ہے یہ کتاب جو تھی بہت موٹی تھی اور ہمارا کمپیوٹر ٹی وی تو پندرہ بیس لاکھ کتابیں ہیں جو ہارٹ ڈسک میں جو سیف ہوتی ہیں یہ کیا یہ تو ایک اتنی موٹی کتاب اور ہمارے کمپیوٹر ٹب کئی ساری کتاب پہ ہوتی ہے اب اتنی موٹی کتاب کو اٹھائے کون یہ اس پر وہ دونوں بچے جو ہے وہ غور سے اس حیرت میں مختلہ تھے اب آگے دیکھیں جو پیجز پڑھتے ہیں کتاب کے صفحے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتاب پر ایک تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے جس میں کہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے کلاس روم کی تصویر ہوتی ہے اب بچے وہ دیکھ کر بھی حران ہو گئے کیونکہ جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آئندہ سالوں میں اب کلاس کی بھی اعمیت نہیں رہی اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری آن لین کلاسز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور آپ جو کتاب دیکھیں خود پڑھ رہے ہو خود ریڈنگ کر رہے ہیں تو وہ بارہ مزہ تو نہیں آ رہا ہے کلاس روم میں پڑھنے مزہ آتا ہے تو اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ واقشت آگے جائے کہ ایسا ہی ہو جائے گا کہ سکول اداروں کی کوئی اعمیت نہیں رہی ہے بچے یہ ہی گھروں میں پڑھا کریں گے مشین سے کمپیوٹر سے تو اسے معلوم ہو ہوں کہ حیرت پھٹی کی پھٹی رہ گئی سکول ماستر پہلے کیا سکول گھر سے الگ ہوتا تھا اور ماستر مشینیٹ ٹیچر کی طرح نہیں بلکہ ہماری طرح انسان تھے مشینیٹ ٹیچر کیا ہوتا ہے جیسے پین چل رہا ہے کمپیوٹر بھی پین چل چل کے ریڈ کر رہا ہے آواز پہ جیسے بیک گراؤن سے آ رہی ہے جیسے رووٹ اس طرح کا تو جارجی نے کہا ہاں اس کتاب میں یہی لکھا ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں ڈاکٹر انسان ہوتے تھے اس طرح استاد بھی انسان ہوتے تھے آج کل کی طرح مشینی استاد نہیں تھے پہلے اب کیا موازنہ کر رہے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں ڈاکٹر انسان تھا تو اس طرح بھی جو ہے وہ انسان تھا یعنی یہ کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آنگلہ سالوں میں آگے فینس ترقی کرتی چلے جائے گی تو اس طرح کی بھی اہمیت ہی نہیں رہے گی اور بچے اس حیرت میں پڑھ جائیں کہ اس طرح بھی انسان تھے یعنی ڈاکٹر کو انسان سمجھتے تھے وہ اور جو ٹیچر کو انسان نہیں سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے مشینی ٹیچر دیکھے تھے ہماریہ بات کٹتا ہوئی تو بہت اچھا تھا کہ میں مشینی ماسٹر سے آجیز ہوں ایک ہی بات توتے کی طرح پڑھ جاتا ہے اب جب مشین سے پڑھائی جائے گی بات تو وہ انسان کے پڑھانے میں انسان جب کلاسٹر میں ہم آپ کو پڑھاتے ہیں تو ہم آپ کے موٹ دیکھتے ہیں آپ کے چہرہ دیکھتے ہیں آپ کے لحاظ سے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں اور جیسے کہ میں پڑھا رہی ہوں تو باپ مجھے نظر تو نہیں آرہے یہ تھوڑی در کے لیے ایک مثال ہے نا کہ آندہ جا کے وقتوں میں اگر اسکول کی اہمیت نہیں رہی کلاس کی اہمیت نہیں رہی اور ٹیچر کی اہمیت نہیں رہی تو بھی ایسے ہی ہوگا کہ بچے بلکل روبوٹ ہو جائیں گے اور بچے ٹیچر کو مشینی استاد سمجھیں گے مشینی استاد کیا کرے گا وہ تب مجھے آپ نظر نہیں آرہے میں بس پڑھائے جا رہی ہوں آپ کو اب جب میں کلاس میں آپ کو پڑھاتی ہوں تو کیسے پڑھاتی ہوں سمجھاتی ہوں آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں میں یہاں سے سمجھ میں نہیں آیا پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں پھر ہم آپ کو ٹوکتے ہیں آپ کی تربیت کرتے ہیں کہ سیدھا بیٹھے ہیں تمیز بھی سکھاتے ہیں ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو مشینی دور ہو جائے گا تو تربیت تو رہے گی نہیں نام کی سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ یہ بار تو یہ فرق ہے مشینی دور میں اور انسان کے پڑھانے میں کہ دادا ابوئی کتاب ہے دادا ابوئی کتاب زیادہ اچھی ہے کیونکہ اس میں ہر چسم کتاب سے پڑھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں اور پڑھانے والا استاد ہو ہمارے ماں باپ بھی ہمیں پڑھاتے ہیں ٹیٹرز بھی پڑھاتے ہیں تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور جو کمپیٹر پڑھائے گا یا موبائلز پڑھائیں گے تو اس کی اندر نہ جذبہ ہوگا نہ احساس ہوگا نہ بچوں کی پہچان ہوگی تو وہ یہی بات بچے بول رہے ہیں کہ وہ ایک ہی بات توتے کی طرح رٹے جاتا ہے مجھے حیاتیات سے نفرت ہے حیاتیات کسے کہتے ہیں بائلو جی کو ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہی مجھے حیاتیات سے نفرت ہے مگر وہ مجھے اسی کا کام دیتا ہے امی نراز ہوئی تو میں نے بتایا ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھی نہیں آتی مشینی استاد اتنی جلدی بولتا ہے کہ بس میرا دماغ خراب ہو گیا ہے زہر ہے جو مشینی استاد ہوگا وہ اسے آپ نے کیسٹ پیئر ہوتا ہے تو ریکارڈنگ ہوتی ہے جیسے آپ نے اس کو پلے کیا بولنا شروع ہو جاتا ہے جب پھر ٹیچر اگر کلاس میں آپ کو پڑھائے گا تو آپ کے موڈ کو دیکھے گا آپ کے مزاج کو دیکھے گا اس کے مطابق پڑھائے گا تو وہ بچے کیا کہہ رہی کہ اسے بائلو جس سے نفرت ہوگی ہے ٹھیک ہے کہ آخر ہم نے ٹاؤن سنٹر سے ماہر کو بلایا اب زہر ہے مشین خراب ہو گئی جیسے ریکارڈ میں جیسے کیسٹ لگاتے ہیں لگاتے ہیں تو ریکارڈنگ خراب ہو جاتی ہے نا ایک ہی کیسٹ خراب ہو تو وہ ہی بار بار ایک ہی لائن جملہ آتے رہتا ہے جو کمپیٹر خراب ہو جائے گا یا مشین خراب ہو جائے گی تو جو کچھ بھی اس وہ بولا جا رہا ہوگا وہ بار بار کیا ہوگا ایک ہی لائن ریپیٹ ہوگی تو ارے ماریا سنو ایک دن دادا ابا کہہ رہے تھے ایک دادا نے انہیں بتایا کہ اس زمانے میں کتابیں کاغذ پر چھپتی تھی اور انہیں موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر اسکول جانا پڑتا تھا اسکول بس لے جاتی تھی اس زمانے میں آج کل کی طرح اسکول کا کمرہ سونے کی کمرے کی طرح گھر میں نہیں ہوتا تھا اب اسکول کا کمرہ گھر میں نہیں ہوتا اسکول میں تو آپ جاتے ہیں کلاس روم کے الگ محل ہوتا ہے بورڈ ہوتا ہے جبکہ آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ بیڈ روم میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں بیڈ روم میں یا سٹیڈی روم میں آپ نے کمپیٹر رکھ لیا اور اس میں آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو وہ مزہ نہیں آتا اسکول جانے میں اسکول کلاس روم میں پڑھنے میں آتا ہے اس میں اس بات کی اپنے بتایا جاری ہے اسکول کی اپنی جگہ ایک بہت بڑی اہمیت ہے مگر پھر بھی سائنس کی طرف کس سے انکار نہیں بہرحال بچوں کے علاوہ سائنس کی الگ اہمیت ہے سائنسی رضاعت کی اہمیت سے انکار نہیں کر جا سکتا کہ یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ آج کل تو معلومات اتنی پھیل گئی ہیں کہ پہلے کتابیں ہوں تو انہیں پڑھنا تو کیا ان کی برخ گردانی کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا یہ تو ہمارا مشین ہے اس طاعت ہے جب پردے پر جلدی جلدی ہمارے سامنے معلومات گزارتا ہے ہم صرف اپنے کام کی معلومات پڑھ کر یا سن لیتے ہیں اس طرح مہینوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت ہے سائنسی رضاعت کی بھی اہمیت ہے اب یہ ہے کہ کتابیں چھپیں کتابیں لیبری میں ہم سیف نہیں کر سکتے کمپیوٹر اس چیز کو کیا کرتا ہے سیف کر لیتا ہے ایک فائدہ یہ ہے اور پھر آپ اس کو بار بار ریپٹ کر کے دیکھ سکتے ہو سن سکتے ہو یہ والی بات ہے یعنی کہ اس کی دونوں چیزوں کی اہمیت ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیف جو ہے وہ کتاب کی اہم کتاب کی اہم تو بہرال اپنی جگہ ہے کمپیوٹر کی بھی اہمیت ہے سائنس ایجاد کی بھی اہمیت ہے آجا پھر بات بتائی جارہی ہے کہ دادا ابو کے زمانے میں سکول ہوا کرتے تھے سکول میں کلاس میں چالیس پچاس بچے بیٹھتے تھے اور سب سات پڑھتے تھے پڑھنے کے بعد کمرے سے باہر نگر کھیلتے تھے یعنی کہ اب آئندہ جب وہ دور شروع ہو جائے گا کہ جب سکول کے اہمیت لیں تو بچوں کو سکول پڑھنے والا مزہ آتا ہے ابھی دیکھیں تھوڑ در کے لئے ایک مثال لیتے ہیں لاؤگ ڈان ہوا تو آپ لوگ کتنے پریشان ہو گئے تھے سکول جانے میں جو مزہ آتا ہے سکول آنا پھر وہ سکول میں جو ایونٹس ہوتے ہیں جو تقریبات ہوتی ہیں جشن آزادی کی تقریب یوم دفاع اسمبلی ان سب کا پھر لنچ ٹائم کا اپنا ایک الگ مزہ بچے ساتھ اکھٹے ہو کے پڑھتے ہیں یہ اس کا ایک اپنا مزہ ہے تو یہاں یہی بار بتائی جا رہی ہے کہ سکول کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے اور سائنسی ترقی سے انکار بھی نہیں کیا سکتا تو بچے بڑی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اچھا سکول ہوا کرتا تھا بچے سکول جاتے تھے یہاں یہ بار بتائی جا رہی ہے اور پھر یہ بتائی جا رہا ہے کیا ہاں کتنے ہیں کیسے اچھے دین تھے کیا انسانی استاد بھی ایسے ہی پڑھا تھا جیسے مشینی استاد پڑھاتا ہے نہیں ایسے تھوڑی پڑھا تھا پڑھانے کے بعد سب بچوں سے پوچھتا تھا ہے نا اب جب ہم پڑھانے کے بعد بچوں سے پوچھتا تھا سبق یاد ہو گیا الفاظ میں نے پوچھ لیا سبق کتنا سمجھ میں آیا پوچھ لیا پھر شاباش دیا تو یہ بات بتائی جائے کہ مجھے یقین نہیں آرہا ہمارا استاد تو ہماری باپ بھی نہیں سن سکتا اب کون ہے ان کا استاد ان کا استاد کمپیوٹر ہے وہ کمپیوٹر سے پڑھ رہے ہیں یا موبائل فون سے پڑھ رہے ہیں تو ان کو مزا پڑھنے میں نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے یہ بات بتائی جاری ہے مشینی استاد اور کمرے جماعت کے استاد کا جو یہ فرق بتا رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے کمرے جماعت کا استاد کیسے پڑھاتا ہے اور بچے جو ہے اسے سوال کر سکتے ہیں وہ سنتا ہے بچوں کی بات وہ شاباشی دیتا ہے جبکہ مشینی استاد جو ہے وہ نہ شاباشی دے سکتا ہے وہ صرف پڑھا سکتا ہے بس اس کے علاوہ وہ آپ کی بات سن نہیں سکتا اور جواب نہیں دے سکتا اس بات تو بچوں کو بڑی حیرت ہو رہی ہے اور بہت تاجب ہو رہا ہے کہ کتنا اچھا دور تھا کہ جب جو ہے وہ کمرے جماعت کا استاد پڑھاتا تھا اور بچے ساتھ مل کر پڑھتے تھے جبکہ مشینی استاد تو نہ ان کو شابات دیتا ہے نہ ان سے پیار کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ سچ یہ تو اور بھی اچھی بات تھی اس سے معلوم تو ہوتا ہے کہ استاد ہمارا کتنا خیال ہے انگیو مشینی استاد جو ہے وہ آپ سب پوچھتا نہیں آپ پر خیال نہیں کرتا لیکن جبکہ جو کمرے جماعت ہے کلاس روم کا ٹیچر ہے اگر آپ کو دکھ پہنچا ہے تو اسے پتا ہو جاتا ہے آپ ہنستے ہیں تو اس کو معلوم جاتا ہے آپ کے غم کا احساس ہے آپ کے خوشی کا احساس ہے آپ کے جذبوں کا اس کو پتا ہے آپ سن رہے ہیں یہ پتا ہے آپ کام کیسا کر رہے ہیں یہ پتا ہے آپ کتنے ذہین ہیں یہ پتا ہے جبکہ مشینی استاد مشین تو مشین ہے اس تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جذبے بھی نہیں ہوتے اور ان کو اس بات کا پتا بھی نہیں چلتا مشین کو تو اس سبق کے جو آخری پیرگراف ہے اس میں کیا ہے اس میں مشینی استاد اور کمرہ جماعت کے استاد میں فرق بتایا گیا ہے تو اس طرح سے ہمارا جو لیکچر ہے میں نے آپ کو ایک سپشن دے دی ہے بچوں کیونکہ اب سوال جواب ہو جائیں گے تو کافی تبیر ہو جائے گا ہمارا تو ابھی صرف سمجھ دیجئے کہ اگلی کلاف میں سوال جواب پر آ دوں گی ایم سی کیوس آپ نے کر لی ہوں گے میں نے کہا تھا آپ خود سے سبق پوریٹ کر کے ایم سی کیوس کریں گے الفاظ مائنے آپ نے کر لی ہوں گے ٹیٹل پیج آپ نے بنا لیا ہوگا اب اس ویک میں ہم نے جو اگلا کام کرنا ہے وہ سوال جواب کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا قوائد کا سلیبس رہتا ہے ڈیسمبر کا وہ ہم مکمل کریں گے صحیح تو بچوں اگلی لیکچر تک لیے پھر مجھے آپ اجازت دیں سوال جواب جو ہے میں آپ کو اگلی لیکچر میں کراؤں گی ابھی سبق کی وضاحت نہیں کافی ٹائم لے لیا ہے اور میرے امید ہے کہ آپ کو ساری وضاحت سمجھ میں آگئی ہوگی کہ سبق میں کتاب اور کمپیوٹر کا فرق بتایا گیا ہے پھر استاد اور مشینی استاد طرف فرق بتایا گیا ہے اسکول کا بتایا گیا ہے کہ اسکول نہیں جانے والے بچے اور اسکول جانے والے بچوں میں کیا فرق ہے اور جب بچے اسکول نہیں جاتے ان کو اسکول کی اہمیت زیادہ معلوم ہوتی ہے ان کو خوش ہوتے ہیں وہ سن کر کہ اسکول کیسے جاتے تھے تو آئندہ سو سال میں کیسے تعلیم ہوا کرے گی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے انشاءاللہ اب ہماری ملاقات ہوگی اگلی لیکچر میں اجازت دیجئے اللہ حافظ